اسی طرح جیسے ہندوستانی بھارت کو دیکھتے ہیں ضروری تو نہیں کہ ویدیشی بھی بھارت کو اسی درشتی سے دیکھیں جنتہ کی بھاونائیں میڈیا کی ایکشن سے بھرپور مانگیں نیتاؤں کے مو سے نکلنے والے جھاگ اپنی جگہ مگر سرکاروں کو کسی بھی ایکشن یا ریاکشن سے پہلے دس طرح کی اور چیزیں بھی سوچنا پڑتی ہیں اب پلواما کے گھاتک حملے کو ہی لے لیں یا اس سے پہلے پتھان کوٹ اور اس سے پہلے اڑی کی گھٹنا یا دوہزار آٹھ کے ممبئی حملے یا پھر انیس سو تیرانوے کے ممبئی میں درجن بھر وم ویسپورٹوں سے پھیلی بروادی ثبوت تانہ بانہ اور غصہ اپنی اپنی جگہ مگر اس کے بعد کیا یود ہونا ہوتا تو تیرہ دسمبر دوہزار ایک کو ہو جانا چاہیے تھا جب لوگ سباہ بیلڈنگ پہ آتنکی دھاوا ہوا تھا دو دن بعد رکشہ منترالے کی طرف سے سینہ کو مارچنگ آرڈر مل چکے تھے انیس سو اکتر کے بنگلہ دیش یود کے بعد پاکستان سے میلی سیما پہ بھارتی سینہ کی یہ سب سے بڑی ڈپلائیمنٹ تھی دونوں طرف کی فوجیں پنجاب سے گجرات تک ایک دوسرے کے دیدوں میں دیدے ڈالے گھورتی رہیں اور پھر آٹھ ہزار کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد سینہ ڈیڑھ ورش بعد اگلے مورچوں سے واپس اور اس کے بعد آگرہ میں مشرف واجبائی ملاقات مگر نتیجہ آج تک ڈھاک کے وہی تین پات اس بار بھی جب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک چاہیں تو سینہ کو ایڈیوں پہ کھڑا رکھیں چناو میں پلواما کو مددے کے طور پہ پوری طرح سے سب پارٹیاں استعمال کریں دونوں دیش اسلام آباد اور ڈلی سے لمبے سمیں کے لیے راج ڈود بلوالیں آرثک اور سانسکرٹک دورے اور تبادلے روک دیں ایک دوسرے کے خلاف گفت کاروائیاں اور تیز کر دیں مگر پھر اس کے بعد چائنہوں کے رشیہ کے امریکہ کے سعودی عرب کے یورپی یونین ہر کوئی باقی سنسار اور اس کی مشکلوں کو اپنے اپنے حساب سے دیکھتا ہے انتر راشتری اس تھر پہ دوستی بھی مولتول میں ہوتی ہے اور دشمنی بھی گنٹ کے حساب سے کی جاتی ہے اس وقت علاقے میں افغانستان کو سلٹانے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہ ہوتی تو اب تک ٹرم صاحب پلواما پہ کم از کم پانچ ٹوئیڈ کر چکے ہوتے سنی اکتراشت سیکیورٹی کانسل میں یہ معاملہ اٹھایا ضرور جا سکتا ہے مگر چائنہ ویٹو کر دے گا سعودی عرب کو جدنی بھارت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پاکستان کی ایران اور بھارت مل کے پاکستان کے خلاف کوئی محاذ بنا لیں ایسا نظر نہیں آتا کیا بھارت کو پاکستان میں حملہ کر دینا چاہیے دل بھلے چاہ رہا ہو پر فیل حال حالات اس قابل نہیں لیکن پلواما میں جو بارود استعمال ہوا وہ سیما پار سے سمگل ہوا جس نے گاڑی ٹکرائی وہ سیما پار سے آیا اس کا ہینڈر لوکل تھا یا بارڈر کے دوسری طرف بیٹھا تھا کیا کشمیر میں میلٹنسی آج بھی باہر سے کنٹرول ہوتی ہے یا پھر اب اس کا اندرونی دھانچہ بن چکا ہے اور آتنگوات کی بھٹی میں استعمال ہونے والا کچھا مال بلوشستان سے کشمیر تک مسلسل کیوں پیدا ہو رہا ہے اس پر کوئی بھی سرکار روک کیوں نہیں لگا پا رہی سب جانتے ہیں پر جواب کون دے گا دشمنی میں سرکار روک کیوں نہیں لگا پا رہی